فساد فی الارض زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی ہم انہیں سمجھا رہے ہیں فتنہ فارج کے خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ممالک اور درینہ دوست سے مخالفت نہ کریں کشمیر تقسی میں پاکو ہند کا نامکمل ایجندہ ہے حکومت اور آئینی اداروں کا جتنا تعاون آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا ملک کے بہترین مفات میں آرمی چیف اور حکومت کا اشتراک رول موڈل ہے سپا سالہ آج چینل آس منیر کی جامع گفتگو ہمارے لیے محشل راہ ہے انتہائی پور جوش ایمان افروز تقریر کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں وزیر اعظم شہبار شریف کا اسلام آباد میں علماء مشاہ کانفرنس خیطہ کہا مشلے کی قیمت میں کمی کے لیے آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے دو سو سے پانچ سو یونٹ تک کے ایک حریل اسارفین پر آج بھی بہت بڑا بوجھ ہے خدا کرے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے معافی مانگ لی میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں کوئی ڈیل نہیں کروں گا بانی پی ٹی اے کی صحافیوں سے غیر عصمی گفتگو کہا نو مائکی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں اگر پی ٹی اے کے لوگ ہوئے تو معافی بھی مانگوں گا اور انہیں سزا بھی دوں گا جیل سے پیش کوئی کر رہا ہوں حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے بانی پی ٹی اے اور بوشا بی بی کے جسمانی ریمانٹ میں گیارہ دن کی توسی احتساب وطالت نے نے توشا خانہ کیس میں ریمانٹ میں توسی کی منظوری دی ملزمان کو پیش رفت ریپورٹ کے ساتھ انیس اوگست کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت ریفرنس کی سمات احتساب وطالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات بخیر کاروائی بارہ اوگست تک ملتوی مہنگائی کی بوش تلے بجلی سارفین کے لیے بڑی خبر نوے کی دہائی میں آئی پی پیز سے کیے کہ معاہدیں ختم کرنے کا فیصلہ اعلان چلت متوقع دیگر آئی پی پیز کمپنیوں کے معاہدوں پر نصر سانی پر خور وزیر طوانہی اویس لغاری کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس نے فریم ورک مکمل کر لیا دو سو ایک سے زائد یونٹ کے سارفین کے لیے بھی فریم ورک تیار چھے ماہ میں اسی سلیپ میں رکھنے کی پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ دو سو ایک یونٹ سے اوپر والے سارفین کے لیے چھبیسو روپے فیک یونٹ سلیپ مقرر کرنے پر خور سوشل میڈیا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا مواصنہ کرنے والے ملک دوشمن ہیں ایک مقصود ٹولہ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار اور نفرت بھرنا چاہتا ہے وزیر پیٹرولیا مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کہا ایک جماعت کے کارکن مسلسل ملک کے خلاف بیانات دے رہے ہیں نوجوانوں کو گمراہ کر کے ملک کے مستقبل کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے انتشار ٹولہ ملک کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا پاکستان کی منصل اقتصادی ترقی ہے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس سادر کے دستخط کے بعد قوم اسملی کو موصول قوم اسملی سیکیٹریت نے الیکشن ایکٹ سیکشن کو گسٹ نوٹفیکیشن کے لیے ارسال کر دیا بنگلہ دیش کی عبوری حکومت آج حلف اٹھائے کی ڈاکٹر محمد یونیس پیرس سے ڈھاکہ پہنچ گئے میڈیا سگفتگو میں کہا بنگلہ دیش نوجوانوں کا ہے طلبہ نے ملک بچا لیا ہمیں اب اس آزادی کی حفاظت ملک میں امن و استحقام کے لیے کام کرنا ہے ملک کو معاشر مشکلات سے نکالیں گے متحد ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے دوسری جانے بنگلہ دیش کا پاکستان میں نیا ہائی کمیشنر تائیونات کرنے کا فیصلہ روح العالم صدیقی کی جگہ محمد اقبال حسین جل سمیداری سنبھالیں گے جان لگاؤ میڈل لاؤ پیرس علمپکس میں پاکستان کی واحد امید عشرت ندیم جیولن تھرو ایونٹ میں میڈل کی جنگ آج چھڑے کی فائنل راؤنڈ رات ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگا پاکستان بھارت جرمنی اور کنیا کی اتھلیٹ سے سخت مقابلہ متوقع عشرت ندیم کا اصل مقابلہ بھارت کے نرچوپڑا سے ہیں عشرت ندیم کی کامیابی کے لیے پوری قوم دعا کو میہ چننو میں عشرت کے گھر پر دعا کا سلسلہ چاری سٹار اتھلیٹ کی والدہ کا کہنا ہے انشاءاللہ بیٹا میڈل جیتے گا پوری قوم بھی دعا کرے مقامی کوچ رشید ساکھی بولے عشرت اچھی تھرو بھینک کر قوم کو چودہ اگست کا ایڈوانس توفہ دے گا پاکستانی کرکیٹرس نے بھی جیت کی امید لگا لی عشرت ندیم کے لیے دعاوں بھرے پیغامات مہنگی بچلی اور آئی پی پیس معاہدوں کے خلاف جماعت اسلامی کا تھرنا چوہدویں روز بیچاری امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کسی صورت میں قبول نہیں قوم کو چوری ڈاکے پر نہ لگاؤ فساد ہوا تو کسی سے نہیں سمجھے گا آئی پی پیس کا معاملہ سو فیصد حل ہونا چاہیے ہم کسی فرد کے وعدے پر یقین کر کے جانے والے نہیں مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کا پانچوں دور آج ہوگا صدر آصف علی زرداری سے وزیر طبانائی سیند ناصر حسین شاہ کی ملاقات صوبے میں طبانائی کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ ناصر حسین شاہ نے مفاقی حکومت سے مطالق مسائل کے حل کے لیے مدد مانک لی صدر مملکت کا تمام صوبوں کے وفاق سے مطالق مسائل کے حل میں اپنا کردار جاری رکھنے کا حضم کہا طبانائی بہران میں سولر انرجی پر انحسار کو بڑھانا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میاں والی کے لیے روانہ مختلف حصر تعلقہ معاینہ کریں گی میاں والی کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیں گی وزیر اعلیٰ میاں والی کے لیے سی ایم انشیٹیوز پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیں گی وزیر اعلیٰ نے فہد حارون کو معامل خصوصی برائیڈ ڈیجیٹل میڈیا مقرر کر دیا کابینہ دویئے نے فہد حارون کی بطور معامل خصوصی برائی وزیر اعلیٰ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا انٹی کرپشن حراست سے فرار رکنے قومی سملی حاجی امتیاز احمد دوبارہ گرفتار ملتان ائرپورٹ سے قطر فرار ہوتے گرفتار کیا گیا چند روز قبل انٹی کرپشن ٹیم پر فائرنگ کر کے زیر حراست حاجی امتیاز احمد کو زبردستی چھڑوایا گیا تھا کرپشن کے الزامات پر انٹی کرپشن گجناوالا نے حراست میں لیا تھا اور لاہور میں پی ٹی آئی رہنمان ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں پیش رفت ملزم قیوم کی دوست پولس تفتیش میں کلیر قرار تفصیلی بیان ریکارڈ لڑکی کا کہنا ہے قیوم سے کبھی بھاری رقم کی دیمان نہیں کی دو بیکز اور ایک انگوٹھی قیوم نے مرسی سے تحفے میں دی ادھر قتل کی سپاریک ایڈوانس لینے اور ریکی کرنے والے مسیح تین افراد گرفتار بیٹے قیوم سمیت گرفتار افراد کی تعداد پانچ ہو گئی